مالک بانیان سمیت تمام لاکروں عباداروں مومنین مومنات خیمین سامنیات کی دعائیں کو مومن فرمائیں خینات کا اللہ اس ذکر قصد کے ہم گنگاروں کو ہر دہشت گردی سے محفوث فرمائیں مالک مہنے گفن کی خور فرمائیں اور مالک تمہیں بارنے زیارت پر قابل بڑھیں سلوات سارے پر ہم ان کے ورنلہ یہ سب مشترکہ دعائیں ہو چکی ہیں پھر ہوتی رہے گی چونکہ میں بغیر آپ کا ایک سیکن دعائی کیے چونکہ مجھے نظر پڑھیں گے وعدہ میرا محصر آدھا جس کے لئے آپ کو نظر پڑھیں گا اور اس کے لئے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک سیکن دعائی نہ کریں نور ماسون شرف حسن ولی لکھتا ہوں پھول جاتا ہوں جا بسمت کی کاری میں موسیقا نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں میرمانی تو ابھی کیا بات ہے پھول جاتا ہوجہ رسمت کی قلی لکھتا ہوں اور میں نے اس گھر میں نہ دیکھی کوئی مستی شوقت اس کا ہاتھ ملکیم ہے اس گھر کی روبرد کر لے ہائے گری جی 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 سلام ہے آپ کو جی 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 بہت ہے نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں سوڑ جاتا ہوجہ رسمت کی قلی لکھتا ہوں میں نے اس گھر میں نہ دیکھی کوئی پستی شاکت میں تو اس گھر کو بھی لکھوں تو مذہب جعفریہ کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فرامین آئیمہ کی روشنی و تفرک یہ تیشدہ بات ہے کہ جو بچہ بھی شیر خاری کی عمر میں یعنی وہ جو دو سال کا عرصہ ہے ہولین کاملین والا اس میں ماں بچے کو دودھ بلاتی ہے عرصہ رضات میں مومن بچہ اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر اسے یہ عزت دی جائے گی کہ وہ اپنے والدین کو جنت میں اپنے ساتھ دے گا اور اسی آپ کی مدد چاہیے بات مشکل ہے تھوڑی سی حل چاہیے آپ کی یہ سانے کا مجھ پہ اس بندے کا بھائی تلفکار جو بندہ اس بات کو سمجھ کے بول پڑے میں کہتوں جو شیر خار ابھی دنیا سے چل بس آ لے گا وہ خود میں خود میں شر میں خود بانت کے آئیں گے جب حسین جنت میں لے کے جائے گا آہدھر رہے ہیں آہدھر رہے ہیں اسگر کے موکر سارے حائداری 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 جی 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 تیرے حترمی سلاح کرنے قرآن اندی کے سالے تیرے نا حترمی سوں کے در آزا سلاح کرنے حائداری 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 آپ جئے آپ جئے پاکستان سکھر کا ایک مومن مسان زشی فرما ہے میں ممبر بیلان کر رہا ہوں مجھے دنیا کی کسی عربی اردو پھارسی کسی لینگلز کی کسی بک سے کوئی بندہ دکھا دییاور تیر لگ رکمان حسین کا بیٹا رویا ہو میں مذہب جھوڑ دوں گا حسین کے بیٹھے گا رونے کوئی منہ مجھے دکھا دے میں مدہ بھی چھوڑ دوں گا میں نکاس گر بولا تیر لگے رہے کے بعد ہم مشکرہ رہے حق دم تہر ہوئے گا فرمائے نہیں شوقت کا نام ہوئی نہیں ولا ینا مقلبی آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے رہی اپنے منصف کی فدیلت کو کہیں کھوتے رہی تیر کھا کے مشکرہ کے کہہ گیا آسنل مجھے ہم ہیں آڑا دیوالی میدان مہرد ہمارے دل کبھی سوتے رہے 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 ہمارے دل کو ہی سوتے ہیں اپنے منصف کی حضیلت کو نہیں کھوٹے نہیں تیر کھا کر مسکرہ کر کہہ گیا آسکرہ مجھے ہم نے اولادِ علیہ مائدہ حلام ہے تمہیں اس آخری حلالی تک یہ جھونیوں ساکت ہوا کر رہوں دروازے تک دروازے سے باہر تک میری مہوں بہنوں تک کوئی یہاں سے کھاری نہ جائے یہ نہیں ہی سلام ہے تمہیں تمہاری صداد کو تمہاری سننے کو سلام ہے کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اسکارہ لیرمانی کہنے کو میرا کہنے کو اتنے بڑے کراؤز میں بھاڑا جو کہنے کو سمجھ گیا اس کا آلعدہ سے شکریہ کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اسکارہ لیکن میرے ادراک کی پہچان ہے اسکارہ مانا کے کلم کے لیے زی شان ہے اسکارہ یا ورہ سکر گستے سے استعمال مجھ غریب سے نہیں ہو سکا مانا کے کلم کے لیے زی شان ہے اسکارہ کس طرح سے لکھوں میرا یہ فران ہے اسکارہ بھائی گا 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 مانا کے کلم کے لیے زی شان ہے اسکارہ مانا کے کلم کے لیے زی شان ہے اسکارہ کس طرح سے لکھوں میرا جو اکبر سوئے پاک وہ اسکارہ کیا تھا مہربانی ان کی مہربانی ملکی جینا آپ کی نوکرییں قبول ہو آپ کا خاندان سلامت سے راضی آپ پہ راضی ہوں جو کچھ ہے میرے پاک وہ اسکارہ کی إطلاق جب اپنی علی دست میں آئے تھے ادن سے ان میں سے ایک ایک بندے کو حشین کے سگر کا واسطہ جسے دست ادن جانے دیں اس بچے کو کر جانا جاتا ہے تو مجھے دیکھو اگر دست ادن ان لفظوں کے معنی آتے ہیں تو آج میرے پاس وقت چھوڑا ہے نظر میں پوری پڑھنا جاتا ہوں میرا پورا اندر سے دل ہے میں یہ سگر پر زندگی کی آدھگار میں جس پروں میرا ایک لفظ بھی جائے نہ کرو جب اپنی علی دست میں آئے تھے ادن سے گلچی نے چونا تھا اسے ماسوم چا مانتے چھیک چھیک جسے وہ نے آتے گلچی کے اسے نہیں آتے اس کی مجبوری ہے گلچی نے چونا تھا میں لگا آپ کے گھر میں تو شاعری مجھو رہے آپ کو تو ایسا کرنا بھی چاہیے گلچی نے چونا تھا ماسوم چلن سے کچھ دن کا ہی لے آئے تھے شبیر مطن سے کچھ دن کا ہی لے آئے تھے شبیر مطن سے سمجھو کبھی ماسوم کے ماسوم چلن سے سونی بھیلاتے مانگ رہا ہوں میں بیت تو اس کی قیمت جھونی بھیلاتے ازگر کا نوکر بن کے ازگر کو گوابنا کے گئے رہوں تم اس کی قیمت دے دو میں جوابن تمہیں توانے کے دنگا سمجھو کبھی ماسوم کے ماسوم چلن سے سمجھو کبھی ماسوم چلن سے سمجھو کبھی ماسوم چلن سے جگہ دی اللہ کی ضرورت کا اللہ کی ضرورت کا جو دارا بھی نہیں تھا شاہوں کا شہر شاہ ہے میرے شاہ کا بچہ اے کوئی بندہ میں ساتھ کرے اسکول کاری لائف کے جنو مستی میں شیف پرنے ہو اور پھرس کو پڑھنے آروں میرے بات سنو میں کہوں شاہوں کا شہر شاہ ہے میرے شاہ کا بچہ چسدہ محمد شہری رہاں کا بچہ کافی انہوں لائے ہو کافی انہوں لائے ہو ہائے نری شاہوں کا شہر شاہ ہے میرے شاہ کا بچہ یہ جنو محمد شہری رہاں کا بچہ ہر حال میں تو ہی سے آگاہ کا بچہ لو آگیا میدان میں چھے ماہ کا بچہ چھے ماہ کا بچہ تو پیدا شیعہ گھر میں ہوا ہے تو پھر ہاتھ مو میں رکھا ہے میں پیت میں ہوں میرا ہاتھ مو میں رکھا ہے تو مو میں رکھا ہے لو آگیا میدان میں چھے ماہ کا بچہ بے شیعہ کے بے تاب رویے سے یہ تیہ ہے اس عمر کا کیا عمر تو بیکار بھی جائے ملکر 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 جیو بیٹا جیو بیٹا جی تو سیری جیو اللہ حمد جسم بھی مصیبت میں یہی نام اللہ ازدار بھائیان سیکھا ہے میں ایک ہیدار مڈال ہے ایک زندگی ہے آپ کے پاس گزاری ہے ساتھ جارے لیجئے میں چار کافیے دعوت دے گا ہم گمنا شروع دورانزلیوں پہ بھونٹوں جو شیر پسند کرتے ہو اللہ پا یاور پہلا کافی ہے جس نے بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا شوٹوں کو دیا ہے ان کی شونے میں بڑا تیری زندگی کو سلام اس مجھنے کو سلام میاد بیر کو سلام تمہاری ماؤں کو سلام جس نے بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا شوٹوں کو دیا ہے اسی شوٹے میں پہلا پا ششمہ قدد میں کئی صدیوں کا تراغا ششمہ قدد میں ششمہ قدد میں میں تو چھوٹوں گا لگم لیکن دکھ رہے گا اس نے زندگی رہا ہے ششمہ قدد میں کئی صدیوں کا سراغا آنے ندیہ لفظِ علی پر بھی بڑھا تھا آہے 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 آپ کیا کہنے آپ کیا کہنے اور تمہاری زندگیوں اور سلام میں تمہارے ہاتھوں گا ششمہ قدد میں کئی صدیوں کا سراغا آنے ندیہ لفظِ علی پر بھی بڑھا تھا کیا نام ہے اس کا اس سراغے کا بلو علی یونیل اصغر کہتو آرد حیث آپ سننے کی بڑھا کہتو میدان شہادت میں یہ جو لفظ کا ولی ہے ہم ہو گئی اصغر سے بھی پہلے یہ آلی اصغر کے ناغر نورا اصغر کے ناغر نورا اصغر نورا اصغر نورا ہاں آپ جیو بیٹا آپ جیو آپ ہی ہمارا کل ہو آپ ہی ہمارا مستقبل ہو بادشاہ آپ کے کلم کو اور نکھار دے میری ہزار مجال سے ہر علی والے کی سلام دے گئے لیے اللہ میدان آئے حسین میدان سے خیمے میں بلائے گیا خیمے پشیف لائے اصغر کو ہاتھ پر بلند کر کے علی قلال فرماتا ہے ویسے تو میرے جاند بڑائی نہیں اچھی یہ میسیج ہے اصغر کہتا ویسے تو میرے جاند بڑائی نہیں اچھی کم ضرف قبیلے سے لڑائی نہیں اچھی یہ گوھر کے خودے کی اچھائی نہیں اچھی اچھائی ہے نا علی کے منکر کے لیے کہیں اچھائی نہیں ہاں 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 علی کے منکر نا 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 علی کے منکر کے لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی نکی نہیں نماز پڑھنا بھی کوئی نکی نہیں ہے تو وہاں رکھنا بھی کوئی نکی نہیں نا 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 ٹھیک نہیں آو بذر کو آپ نے مجھے حوصلہ دیا ہے میں شوقت رلہ کہہ رہا ہوں لگاؤں فتوہ عدلہ اعلی محمد بگر نہیں قائم تو کس لیے یہ سدود و قیام کرتے ہو بغیر عشق علی کے نماز بڑھتے ہو حلال چیز کو گئی تم حلال کرتے ہو لہے وہیں بہتر دیا ہے کہ نا کو گخش آو آداری 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 ہے تو میرے چاند بڑھائی نہیں اچھی کم درب قبیلے سے لڑائی نہیں اچھی یہ وہ ہے کہ خود ان کی اچھائی نہیں اچھی بیتاروں نے تقدیر ہی پائی نہیں اچھی تقدیر ہی پائی نہیں اچھی بیتاروں نے تقدیر ہی پائی نہیں اچھی فرماتے آپ پاس ناکبرنا میرا اون لڑا ہے لاشن جو پڑی ہے نا زرا جوڑنا اومد علی زرا جوڑنا ہے لاشن جو پڑی ہے نا حسین فرمات ایسگر اگر میں تمہیں میدان میں لے گا ہوں تم بولے گی سر اٹھایا حسین کے ہاتھ پہ اس دور پہ علی نے آنکھیں اٹھائیں حسین کے ہاتھ پہ علی نے اٹھایا حسین کے ہاتھ پہ لے گا اٹھائیں حسین کے ہاتھ پہ علی زبابہ میں میام بچوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا وقی ہوں بے دل کا جو دل ہے بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں سوتا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں کہاں چلے گا یا محمد بے دل ہے جو ادب سے پیار ہے اس دل کا بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں سوتا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں ہب یہ ہے کہ انجوس میں شہادت کرنے کی ہوں اکبر سے ننو دعا تو اسگر ہی نہیں ہوں اکبر سے ننو دعا تو اکبر سے ننو دعا تو اسگر ہی نہیں ہوں یہ علم بولے یہ میویں بولے یہ کرسی بولے یہ دیوارے بولے تیرا مند بولے تیری آنکھیں بولے تیری زبان بولے تیرے دس تھ لوگرے یہ ایک حسان نہ بولے پھر اسگر نے کرنگو لیا حسین فرمائے کہنم بولے گا اسگر جہاں دہ بدتے ہیں اکبر سے نہ لوں تاب تو اصغر ہی نہیں ہوں آہ مجھے لے دو جائے اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ملک و نرے جھولے سے آراد ملے گی بے دل کا جے دل ہے نورا پانی سے فراہ کرتے ہیں سادہ سکران کی جائے آرے محمدہ سکران کرتے ہیں مولا پانی مبادر کا دل دن بھول رکھے بے دل کا جے دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں سوتا ہوں مگر جسم شریعت کی جبیہ ہوں ہر یہ ہے کہ ان رشت شہادت کا نقی ہوں اکبر سے نالوں دعا سکران ہی نہیں اس نسل کے ہر نسل ہاں ہاں اس نسل کے ہر نسل کو انداد ملے گی ماں کو میں جھولے سے اولاد ملے گی حسین بیٹے کو میدان لے آئے فرمایا بول لب بھیلی اس کر کے فرماتے ہیں کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے کس شان سے ہم خیال چودہ کی زب کی قسم ہے یہ حلالی مندہ یہ حلالی بیٹا یہ حلالی بچے یہ حلالی بھائی یہ حلالی نوکر حسین کے پوری رات بولتے رہے تب بھی داچ ہوتی ہے کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے ایسان کی آسورت انسان میں آئے حسین کی آسورت انسان میں آئے حلالی بھائی حسین خیال چودہ حلالی بھائی حسین خیال چودہ حلالی بھائی حسین خیال چودہ یا صورت انسان میں آئے آیات کی صورت کو بھی قرآن میں آئے انسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے علیکہ اللہ فرماتا ہے ساتھ یہ ہے کہ یہ ساتھ تمہیں بھولے کی درہے ہے میدان ہمارے لیے جھولے آپ نے آئے شولے کی طرح میدان ہمارے لیے سرماتے تم کرتے ہم اسموم ہواوں کو جو محمیز محمیز کے ٹھنگ ہونے کو لگانا تیز سلانا کسی ہے تم کرتے ہم اسموم ہواوں کو جو محمیز ہم لوگ بھکر دیتے ہیں دہوار کرم تیز سرماتے ہم لوگ بھکر دیتے ہیں دہوار کرم تیز سوچو کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجر ازرخے ہائے دری ہم لوگ بھکر دیتے ہیں رہوار کرم تیز سوچو کبھی لگ سکتے ہیں کیا بنجر ازرخے تم پی کے پیاسے ہو تو ہم پیاس میں لبرے 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 جو سامنے سے ہے اس نے کہا پانی دو پانی دو پانی دو ہرام دادوں جو نے سکتے ہیں پیاس لگی ہے پینے کے لئے مازد ہے نا نا یہ کرم کا خیمہ ہے یہ بخششہ خیمہ ہے یہ رحمت کا خیمہ ہے اس خیمے سے جو نکلا کریم نکلا ہر کریم نے کہا پانی دے دو صرف تصور یہ تھا تم کسی کی بات مان لو اور بخشے جاؤ کسی کی بات مان لو اور بخشے جاؤ بخشش کے سبب کیا ہم پانی سے پہلے ہمیں پانی کی دو پانی دیا اصور کترینہ مراتانہ وقات موخل ہائلنی یہ شبکات زندگی یوی ہائلنی زندگی یوی دیتا ہے زندگی یوی زندگی یوی ہونڈے ہیں تمہارے لیے بخشش کے سبب کیا ہم پانی سے پہلے ہیں مرد مارد ہے ایک اقیدہ بارلو ایک اقیدہ بارلو ایک اقیدہ بارلو اردہ پہ ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ دینا ایارتہ بارلو اپاس آردہ آردہ زیادت آردہ ایارتہ او میں ناکار بارلو اردہ پہ ہم خلق ہوئے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ دینا ہم سے ہی بنا دہر میں مقشش کا تبینا ہائے 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 سابین اللہ علامہ ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں مقشش یا سبینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے امرو پسینہ خلقے کبیت خلقے کبیت اسرہ گناو کر خلقے نظر مولا جسے جسے جنہی جنہی گہرت ہے نظر مولا جنہی 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 گہرت ہے نوے حید علی حید علی حید علی حید علی حید علی حید علی ہم خلق ہوئے ہم خلق ہوئے ہم دیا خلق یہ جینہ ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سبینہ کابیت کیا صلاح یاور شابہ سبینہ تاہی فینہ ٹھیک ہے ہم نے کیا خلق یہ جینہ ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سبینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینا ماسوروں کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو تب ہی نا ہاں اے دری ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بانا دہر میں بکشش کا سبھینا کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینا ماسوروں کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبھینا ایک کرون شاکت ہو قربان کردی سے کھے سے علی کا آن فرماتے شرمیاتی دوزہ کی طرف اپنے عمل چھوک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں کھانا ہارے 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 ہار ہائے باری ہائے باری بڑی مربانی دوزک کی طرف بڑی مربانی بڑی مربانی دوزک کی طرف اپنے عمل چھو کرائے خاتے جی ہمارا ہوں مسائب اس کے پرنے میں جس کی مات چھت کے نیچے نہیں بیکھتی غریب سے غریب ماں کا بچہ بھی مر جائے نو سے گھر میں بیٹھ کے ہوتی ہے رب آپ کا وعدہ حسین صلی اللہ شویر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیامت تک میں چھت کے نیچے نہیں بیکھتی تو میری ماں یہ سارا انتظام ملک اشرف اور اس کے بچوں کی زندگی ہوں تمہارے لئے کیا گیا ہے کہ تاکہ تم چھت کے نیچے بیٹھ جاؤں اور آپ جس سے رونے آئے ہیں اس کی ماتا غابہ ان سے گرمی ہوئے سندھی بھول ہوئے آنے ابھی نہیں رونے بڑے رب آپ چھت کے نیچے نہیں بیٹھتی مسائم مجھے پڑھنے حسین کیا صغر کے پر میں سپیل اللہ علامہ حسین مقشنے لگی آلاللہ مقاموں کا ایک حکم میں جہاں بھی بازان علیہ السگر پڑھتا ہوں میں یہ حکم ضرور سناتا ہوں آپ کی سنا رہا ہوں علامہ فرماتے ہیں جب کسی مہلیس میں صغر کے مسائب پڑھے جائے میری طرف سے شیعہ بچیوں سے گزارش کرو مجھے پانچ منٹ یا دس منٹ جاکر اسکر کے مسائب پڑھے بچے کو دوبھنے کے لانا اللہ کرے تمہاری جھوٹیاں آب رہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی جھوٹی غیرہ آباد ہے تو ہاری پھیلاتوں دری پھیلاتوں دری جھوٹیں علامہ فرماتے ہیں بچے کو دوبھنے کے لانا بچے کو دوبھنے کے لانا بچے کو دوبھنے کے لانا دور سے بچے کی ماں میں ایک رہی ہوتی ہے تم بچے کو دوبھنے کے لانا اصدر کی ماں دوسر دیکھ کے کہتی ہے میرا بھی باری دینے رہا تھا کر کرماتن کرماتن جی 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 شاید مولا تیری دوریں قبول کریں صرف دو شیر پڑھنے میں نے اس کے بعد آز اصدر کے مسائبیں باب الحوائج کا جھولہ برامہ دونے میرا دل ہے مسائب میں تھوڑا تفصیل سے پہلوں میں سرکار انیس کا ایک شیر ضرور پڑھوں گا انیس فرماتے ہوں یہ ہے تصرفات کسی کے خیال کے یہ ہے تصرفات کسی کے خیال کے کربت رباب لیتی ہے خود کو خود کو سنبھال کے حسین کرمت کرماتن جی 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 یہ ہے تصرفات کسی کے خیال کے کربت رباب لیتی ہے خود کو سنبھال کے حسین کرمت کرمت سکون نظام فرمائے میرے بغرب کبلہ ملک نظام فرمائے مرہوبتو یہ شیر کس کیا ملک نظام فرمائے مجھے نہیں پتا میں ملنی سے سنا تھا انہوں نے سنا جانا جانے کس خیال میں ہو جاتی ہے رباب خالی جھوانے لگتی ہے جھولا کبھیا جی 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 نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے خالی جھولا انہیں لگتی ہے جھولا کبھی کبھی شائر گھروں کے لوگ بٹھے ہو ملک اس طرف قیامت کی صبح میری قوائی دینا میں ملبر پہ کہہ رہا ہوں اگر مجھو استاد جوش ملی آبادی میدانِ محشر میں مل دیں میں اپنی زندگی کا کہا ہوا سارا کلام جوش کے حوالے کر کے جوش کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جوش سے یہ ایک شیر مانگ لوں جوش کہتے حسین اسکر کو لے کے میدان جا رہے تھے زینب میں بوسک کہاں لے کے جا رہے ہیں حسین بیتے کو ہاتھ پہ اچھا کے فرماتے ہیں یہ در نجس ہے ابھی یا کونگ ملے گا پتر ہی کوئی پتر ہی کوئی پتر ہی ہے کہ نہیں دن جا پتر ہی یا جو پتر ہی سمجھ گئے اور اسکر کی شاہد اسکر کر لیے میں نے جو مہین کر لیے تو مہتم کی زینب میں پتہ نہیں ہے اور دونے کو موازوں حسین کہتاں یہ زر نجس ہے یہ زر نجس ہے ابھی یا کوند بھنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ کارب موت بھنے ہائے ہائے اسکر ہائے اسکر جس جھولے میں جھولا ہے جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت ملے گا ایک شہر اپنا بڑھوں اور مسائب شروع چار سال پہلے انیس محرم کو شدیر ایکسیجنٹ ہوئے میرا بھائیان کو بتا ہے پورے رہور کو بتا ہے دوستوں کو بتا ہے میں ہسپیٹل میں تھا میں پستاذ مطرم اللہ مکل فارم صاحب ہسپیٹل گئی دوکٹر نے انہیں کہا جی دعا کی ضرورت ہے دعا کی ضرورت نہیں میں فارم صاحب فرماتے ہیں میں یہ لفظ سنکے سیدھا غازی کے لندے لے چلا گئی میں نے اپنی کیا پتار کیا لندے لیچے رکھی اور میں نے کہا غازی مولا اگر شوق اپنے بڑھ جا میں آج کے بعد میں اس نہیں ہوں انیس تبیر ایکسیجنٹ ہوئے ہیں پچیس محرم کو مجھے کراچی سے سید آدھا رضا پند تن رضوی اس نے مجھے فون کیا اس نے کہا شوق اپنے بڑھائی آج رات چوبیس پچیس کے درمینی رات شاہ خورسان کراچی سرخ آنکھوں والے کے تابوت کی زیارت چی میں سجاد کے جنادے کا سلام کر دے گئی حلام کر کے میں نے جنادے سے لپت کے آپ کے لئے دعائیں مل گئی کہ مولا شوق اپنے شفاہ دے گئی میں گھار آئے ہوں مسلح پہ بیٹھ کے میں نے ریولیشن کیا روکے روکے میں یہاں کھ لگ گئی میں نے کہا میدان محشر ہے کوئی مرانی شفیت میں محشری ہے ایک نور ہے اس کے درم دیکھنے جاتا لوگ اسے مولا حسین کہہ رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک نوری پرشتہ نازل ہوا سخینوں سے بلایا بلا کے اس سے پوچھا شوقت کو لے آئے اس نے کہا جی نہیں اس نور نے فرمایا کیوں نہیں لے آئے اس کی زندگی کا دنیا میں تو ختم ہو گئے تھے اس پرشتہ نے کہا جی اس کی زندگی نیضاف ہو گیا انہوں نے پوچھا کس نے کیا اس نے کہا سگر کی مہنے عدیمی رواب نے مجھے پاہ دیا کہ ابھی ہوتی زندگی بلکی ہے انہوں نے پوچھا کیوں اس نے کہا دی اسگر کی نور کو شوقت شیر پر پسند آگیا اور اس نے وہ اسے زندگی دی ہے میں پورے پندان سے کہہ رہا میں وہ شیر پروں جو رواب کو پسند ہے تو سیرے پر باکم کر اور ہاتھ مار باکم گا میں تُس سے آدھ اسگر کی جنادے پھر باکم اگر اگلے ساتھ تیری دوئے قبول نہ ہو اس ماتم پہ میرا گرے بان پکڑنا مزاکر نہیں ہوتا ہے وہ شیر پروں جو رواب کو پسند ہے چند را دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگر میں ماں کا طوس بھی اُتنایا ہے دعا ماں کے دعا ماں ساتھ گرے بان کھاں گے ایک پرتبا اسگرز ہے بان اسگر کی بان پے تاری دعا قبول نہ شاکر ساکر مزرد کتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اختران امام قبول بھی اتنا نہیں بیا جھولے سے کرائے اپنے آپ کو اس رکھا سگر نے جب باپ نے کہا میں غریب ہوتے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کرے کونوں اور بھٹنیوں کے بان کلتا ہوا سگر بیانے کی طرف سرع رباب کی لگائیں پڑی شہزادی زینب کے قریب ہی بی بی میں ہوگئے ہیں والی میرا سگر میرا باپ ہوئی ہے نزادہ پسائن کو بلا دو پسائن خیمے آئے جس طرح ماں نے پیار کیا اس کے لئے میرے پاس وقت نہیں پیار کر کے حسین کے ہاتھ پر رکھا علی قلال نے بیٹے کو سینے سے لگایا رباب کی طرف دیکھے کہا رباب تیری بلی مہربانی تیرا بولنے کے قابل بھی نہیں اور تُو نے میرے حوالے کر دیا تُو نے میرے حوالے کر دیا کوئی مدد ہوئے اس کے اپنے مدد اسگر کتابی نے علامہ ہو جائے کس کے ساتھ رہتی ہو تم میں سے دو معاقب کر لیتی رباب نے کہا حسین میری مہربانی نہیں تیری مہربانی باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں میرا جلے کے قابل نہیں زہرہ کا قریب لاغ تیرا ایسان ہے کسیوں حسن کسیوں حسن زہرہ کا لاغ تیرا ایسان ہے تُو میرے بچے کو اٹھا کے لے دا رہا ہے بچے کو سینے سے لگا عشان میں عشان میدان جانے لگے عربان نے ان آواز دی کریمی کے لاغ ایک اثانہ اور کر بچے کو جو نہ اٹھا بچے کو یوں تھا حسین نے کہا چھوڑ رباب رباب نے کہا جب تک یہ مہربانی جاتا ہوں میں درمان ان سے دیر کی رہا ہے حسین بچے کو یوں تھا کہ خیرے کے درم میں آئے رباب نے کہا زہرہ کا لاغ ایک بات اور بھی ہے حسین نے کہا چھوڑ رباب کر بات کامی تجھ سے نہیں اب انہوں نے پیسے سباہ کرنی ہے اصبر کے کام پہ مورک یہ سباہ نے کوئی زبرا کا حسین بچے کو مہدار لے آئے زہرہ کے لاغ جا تمہارا کوئی جنگ چکڑا ہے تو بچے ہیں یہ تین دن کا پیسہ ہے چھوڑ رہے کا منتہ ہے اسے ایک بھوٹ پھنی دے دو ایک میں ساتھ میں کا پیاس تجھے لگی ہے میں آپ پھر دیگا لے دائیں بچہ سلمانگے تو ہم دیں گے حسین اصبر کے کام دمورہ کے حرمات اصبر حجت تمام کالیے دیں گے نہیں انہوں نے تری تابی کو حق نہیں دیا انہوں نے تری دادا کو تس رہی دیا انہوں نے حسین کو کفر کی دکہ نہیں دی انہوں نے اکمر کو پھنی نہیں دیا یہ دیں گے نہیں تو حجت تمام کال بچے کے لب ہلے کمجور سیاہاں گئی کو بھی ہو شاہوی ہو میں تین دے گا دے دوں میری ماں کے باز پھنی نہیں ہے مجھے ایک بھوٹ پھنی دے دو دو من ہلاسیر غمیر مہینہ ایک میں ساتھ میں تا موں میں پتہ نہیں تھا چھے مہینے کا بچہ کرتی ہے بارمان کرتے آبا تم کرتے آبا تم ایک منزل اور ایک منزل اور ملوکی کا کوئی بھوٹ پھنی آرے جو اگلہ ساتھ ہوگا وہی ہوئے گا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا چھے مہینے کا بچہ اور تین دن کا بچہ دے دانی حالت دیکھی اس کتہ نے بھوٹ کی دوڑا کورمر کے قریب آیا کیا تھا ایک تک کلام ملوکی کا بچہ ملوکی کا بچہ بچے کو پانی کلا اپنے بچہ جانا میں غیر سید رہوں لیکن ہوں تو اکھنا دادا گھر کا بچہ مجھ سے کھوڑ کے نہیں پہ جاتا جو بندہ سنت کو دورا سکے وہ سکر بھوٹ پھوٹ پھوٹ ہر ہار میں میں اس کے بات بھوٹ پھٹے اپنے بی بی کو جنگ ہو گیا میں سمس پہ ہو نہیں تکا اس گمینے میں اپنے سامنے میں پھر ایک جان نکالا ایڈادا کیا بچے کو پانی کلا پھر یہ کسا آپ نے آپ سے کہتا ہے جان چھوڑا ہے بچے کی فیاس بڑا ہے پھر اس نے دوسرا جان نکالا بچے بڑا جان نکالا جب اس نے نو جان نکالا غابی کی قسم یہ وہ جان تھا جس میں چنگل میں ہاتھیوں کو گھوڑاں کو اوڑوں کو بڑے بڑے نہیں آتنے ماتم بٹھا دو اس بچے کو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دو اس بچے کو محسین کا واقع میں دو بڑھ گا بیٹھ جا بیٹھ جا کمالو کمالو اس بچے کو کمالو اس کمالو کو کمالو یاڑ اس کمالو کو کمالو اس لیمت کو اس میں موچ جان نکالا جس نے ننگل میں ہاتھیوں کو دھوڑوں کو کوٹوں کو پانی بلائے جاتا تھا اس کمیونے نے تیر کمالو رکھا شیط واندی تیر چھوڑنے گئے جانا کیا اس کا تیر زبیر نے گیا اس میں زبیرہ نہ کیا پھر زبیر نے گیا احمد صاحب قریبا کے چھوڑنے سرمچہ ہے نہ بول سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے تیر جان نکالاتا کہتا ہے کبھی کبھی نہ نہیں پیان سکتا ہے دیکھ میں تیر چھوڑنے کا یعنی کروں مجھے حسین کے ہاتھ میں کبھی رسول نہ لڑاتا ہے کبھی بطور نہ لڑاتی کبھی علی نہ نہ لڑاتا کبھی حضر نہ لڑاتا ہے تو مجھے کوش نہیں لگتا زینب کا تو تم لگتے ے کمی لگتا کبھی حسین پر ڈیو مجھے مجھے بث ار مجھے ہیں موسیقی 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 مجھے چھوڑا سمجھ آئے بول دینا جلدی نہ کرنا زندگی کا سوئی نہ کرنا چوڑا سمجھ بنا لکنى موسیقی 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 میرا سر چھوکا تھا پیر پر تھا کارنات میں پیرا جنابا ہے سنگا جو دوار پاک سے امیلکتا سکر کیا امیلکتا سکر کیا آہا رہا 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 جانس کے دوارا تھا دوار میندی آئی اپنے سپر ہویا سکرم سے ہی دو ہویا جمجی شروع ہویا ناشو کی اس کو جانس کے دوارے ناشی شروع ہویا بد 끝 دوار ہے دوار ہے دوار ہے دوار کہ موسیقی 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 موسیقی